ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں آواز لگا کر کہتے ہیں ہاتھوں میں گیتہ رامائن قرآن اٹھا کر کہتے ہیں جو چلی آ رہی صدیوں سے ہم وہ انمول کہانی ہیں دنیا میں سب سے سچے سب سے اچھے ہندوستانی ہیں ہم تاج محل کی میناریں پاونگنگا کی دھارہ ہیں خواجہ نواج کی چادر ہیں ہم رسر کا گردوارہ ہیں ہم ہند مہا ساغر کا جل ہم ہمگری کی اونچائی ہیں ہم بیم سین جوشی کا سور بسم اللہ کی سینائی ہیں ہم سور دیو کا جوتی کلشیو سنکر والا ڈمرو ہیں جن پر گردھر ناغر ناچے ہم وہ میرا کے گھنگرو ہیں ہم مانسروور کا پانی ہم کاشمیر کی کے سر ہیں ہم رامیشور دواری کا پوری ہم رام سیتو کے پتھر ہیں ہم سنکر سے بھی سپائی ہیں ساگر منتھن کے امرت ہیں ہم کلپ ورچ ہم کام دھینو ہم ناغ منی ایراوت ہیں جس میں سرکشن نہاتے تھے ہم وہ یمنا کا پانی ہیں دنیا میں سب سے سچے سب سے اچھے ہندوستانی ہیں بہت ہی شاندہ بہت ہی خوبصورت نمسکار آدھا شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا سواگت کرتی ہوں ہمارے آج کی مہمان کا تعرف اس شیر سے ضرور کروانا چاہوں گی کہ وہ خوش کلام ہے اس درجہ بات کرنے میں وہ خوش کلام ہے اس درجہ بات کرنے میں کہ ہر حرف کو حسن جمال دیتا ہے شخصیت میں آج ملاقات قلم کی دنیا کے ستارے ڈاکٹر سنیل جوگی سے مسکرہتے بکھیرنے میں مہیر زندگی کے جھامیلوں سے کچھ پلوں کیلئے نجات دلانے کی ہنر میں مہیر کٹاکش کو کھلکلہ ہٹ میں بدلنے کے ہنر کا نام ہے ڈاکٹر سنیل جوگی ایک جنوری 1971 کو شریرام پرکاش ترویدی اور شریمتی عروندتی دیوی کے گھر آپ کا جن ہوا ہنڈی ساہیت میں آپ نے پی ایج ڈی کیا اور اب تک آپ کی بیشومار کتابی پرکاشت ہو چکی ہے ہاں سے بڑا کٹھن کام ہے ہاں سے کو گانا اور کٹھن لیکن سنیل جوگی جس خوبصورتی سے لکھتے ہیں اسی خوبصورتی سے گاتے بھی ہیں بیٹی کویتہ نے انہیں کاوی جگت میں دلائیا ایک اہم مقام ویبین نے راشتری پتر پتر کاؤں میں ستمبر لیکن کے ساتھ انہوں نے انیک چانلوں پر پرستوثیام بھی دی ڈاکٹر سنیل جوگی کو بھارت کے علاوہ امریکہ، کینیڈا، برٹین، فرانس، نوروے، دوبائی، اومان، سورینام جیسے دیشوں کی لوگوں کا اس نہیں ملا اور آپ کی کبیتاؤں کو وہاں بھی بہت پسند کیا گیا اوڑجہ سے بھرپور رچناکار سنیل جوگی کی منج پر اپستی تھی درشکوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے آپ کے اب تک کئی سیڈیز اور کسیٹس ریلیز ہو چکی ہیں آپ اب تک سنسد بھون سے لے کر ویبن منترالیوں اور راجستری اکادمیوں کے اچھ پت پر کارے کر چکے ہیں آپ کو اب تک پدمشری یا شبھارتی سمان کے ساتھ ساتھ کئی ایبورٹ سے نواز آجا چکا ہے ہنڈی فلموں میں گیٹ لیکھن کے ذریعے آپ اپنی بہچان بنا چکے ہیں آرٹھیک روپ سے کمزور ورگ میں بھی ان کی قویتائیں ایک آواز بن جاتی ہیں بہت بہت سواغت خوش شامدید سنیل جی پروگرام شخصیت میں شکریہ آپ کا بھی دھنے والی اور آپ کی جو قویتہ ہے جو شروعات ہی میں آپ نے پڑھ دی اس سے ہم سب کے اندر ایک جذبہ آ گیا ہے بہت کچھ آپ سے سننے کا موقع ملے گا شروعات آپ کے اپنے ہی بچپن سے کرنا چاہوں گی ان دنوں کی بات ضرور جاننا چاہوں گی جہاں سے آپ آتے ہیں اور وہ خوبصورت پل آپ نے بتائے ہیں جتے ہم بچپن کہتے ہیں شامینہ میرا جنم کانپور میں ہوا اتر پردیش میں اور چھوٹے سے گاؤں میں ہوا جب میرا جنم ہوا تو وہاں بجلی پانی ایسی کچھ بھی سبیدھائیں تھی نہیں اور ٹیلی ویزن کچھ بھی منورنجن کی کوئی چیز نہیں تھی بس مٹی تھی تیر پودے تھے کھیر تھے ان میں میرا بچپن شروع ہوا میرے پتا جی ایک سکشک تھے ادھیاپک تھے تو بچپن میرا بس ایسا لگا کہ میں اسکول میں ہی پیدا ہوا کیونکہ میرے پتا جی کا جو سبحاؤ ہے اس میں کہیں بھی منورنجن شامل نہیں ہے لکھنے کا شوق کب ہوا لگ بھگ دسویں کلاس سے ٹینٹھ میں جب میں تھا اس کے بعد سے کچھ لکھنے کا شوق ہوا یہ کلائم میں یہ مانتا ہوں کہ جو ساہت ہے کلائے ہے سنگیت ہے یہ جو ہنر ہیں وہ ایشور ہی پہلے سے ڈال کے بھیجتا ہے کسی میں اگر قویتہ لکھنے کا ہونر شاید ایشور نے مجھ میں ڈال کے ہی بھیجا ہوگا کہتے ہیں نا آپ کے لئے اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ بچے سے لے کر بزرگ تک سب کو کیٹر کر لیتے ہیں بہت آسانی سے اور سب آپ کے مرید ہیں ایک طرح سے کہنا چاہیے مجھ میں چاہے چھوٹا بیٹھا ہو بڑا بیٹھا ہو وہ آپ کی قویتہوں کو انجوائے کرتا ہے کچھ ہماری آرڈینس کے لئے جو آپ کو پسند ہو آپ کچھ پنکتیاں سنانا چاہے میں شمینہ جی بہت رنگ بیرنگی قویتہیں لکھتا ہوں میری لگ بھگ اسی سے زیادہ کتابیں پرکاشت ہیں اس میں باشا بھی جان بھی ہے اس میں بچوں پر میں نے بہت لکھا ہے بیس پچیس کتابیں میری بچوں کی ہیں اور بچوں کے سکولوں میں وہ پڑھائی بھی جاتی ہیں جن سے کی پرینہ ملتی ہے اور بزرگوں کے لئے میں نے بھجن بھی لکھے جگجیس سنگھ صاحب نے میرے بھجن گائے ہیں اور گزلیں میری پنکجوداز جی نے گائی ہیں کچھ بھجن یسوداز جی نے گائے ہیں تو میں بڑے ان صحبہ کے شالی لوگوں میں سے ہوں کہ جنہیں بچے بھی پسند کرتے ہیں اور جنتا کے بیچ جب میں کبھی سملن کر رہا ہوتا ہوں تو ہرور کے لوگ ہوتے ہیں اس میں انپڑ بھی ہے اور ایک پڑھا لکھا بھی ہے رکشے والے سے لے کے وائس چانسلر تک ایک ہی میں فلم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سب کو آپ کو سنتوشت کرنا ہے ایک لڑکی پیار میں میری تقدیر ہو گئی دیکھیں فریم سے ہاتھ سے کیسے نکلتا ہے ایک لڑکی پیار میں میری تقدیر ہو گئی میں راجہ بنا وہ ہماری ہیر ہو گئی خط اتنے میں نے پیار کے ظہار میں لکھے وہ ردی بیچ بیچ کے امیر ہو گئی تو اس میں اگر آپ بیاکھا کرنے پہ جائیں تو اس میں کبھاڑی والا بھی شامل ہے ردی بیچ تو پریم کو اس استطیق تک لاکے ہسانے یہ کوشش میں کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہر ویکتی کو ہساؤں مجھے چہرے پہ مسکان بہت اچھی لگتا ڈلی آنا کب ہوا آپ کا میں گاؤں سے پہلے لکھنو گیا لکھنو میں میں نے گریجویشن کی وہاں سے اور باتخندے چنگیت مہاوید دیالے میں میں نے سروت بھی سیکھا استاد امجد علی خان صاحب سے میں نے سروت کی سکشانی وہاں کافی لمبے سمیں تک رہا اور پھر میں ایمے کے لیے یہاں آیا آفٹر گریجویشن میں یہاں دلی شفٹ ہو گیا یہ نائنٹی ون کی بات ہے 1991 میں میں دلی آیا اور ایمے اور پیشٹری میں نے یہاں دلی میں دلی سے آپ کا جب جڑاؤ ہوتا ہے اور جو ہم آپ کے بارے میں جان پائے کہ سنگھرش کا ایک بہت لمبا دور آپ نے دیکھا وہ دور بھی دیکھا جب اچھے اچھے راستہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ اس راستے پر آگے بڑھتے چلے گئے اور وہی آپ کی قلم وہ درد لکھتی گئی تو اس درد اس تکلیف کا ذکر ضرور کریں تاکہ جو درد اور تکلیف آپ کے اندر ہے وہ میری آرڈینس سمجھ سکے اور پھر آپ وہ ہسانے کا اور لوگوں کو کھل کھلانے کا موقع دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں سونے پر سہا گا ہے یہ سچ ہے شمینہ کی جو آدمی رو نہیں سکتا وہ ہس بھی نہیں سکتا یہ دونوں کریائیں ایسی بھگوان نے دی ہیں تو ہسنا تو ایک ایسی چیز ہے ایسی کریائے ہے کہ وہ کیول انسان کوئی پرابت ہے تنسار کے کسی بھی پرانی کو ہسنے کا ہونہ رشور نے نہیں دیا کیول انسان کوئی دیا کوئی جانور کبھی آپ کو ہستا ہوا نہیں دکھائی دے گا پرو سب سکتے ہیں لیکن ہسی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہی کیول ملی ہے دلی آنے کے بعد بھی جو میں نے نرنے لیا دلی آنے کا اس میں ماتا پتا کا نرنے شامل نہیں تھا میں سویم کے نرنے سے اپنا سامان اٹھا کے دلی ایک طرح سے کہیے بھاگ کر آیا اور بھاگ کر آنے کے بعد جو سنگرس سب کو جھیلنے پڑتے ہیں نہ رہنے کی کوئی جگہ رات کہاں کٹے گی آج کی یہ مجھے نہیں معلوم ہوتا اور وہ سنگرس تو اتنا کٹھور تھا میں نے لگ بگ ایک سال تک تو ایک ٹائم وہ دلیہ کھا کے ایک ٹائم کا دلیہ کھا کے میں نے اپنی پڑھائی کی صبح اٹھ کے میں سیدھے کالج جاتا تھا وہ بس پکڑ کے پھر اس کے بعد لوٹ کے تین بجے چار بجے پھر ٹیوشن سام تک پڑھاتا تھا اور کئی بار وہ ٹیوشن کی چائے بسکٹی کئی دن نکلتا تھا کٹھن دور تھا مشکلیں تھیں اور پتا جی اسے کچھ ماغنا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں نے جیون میں جو نرنے خود کیے وہ چنوٹیاں میں نے سویکار کی پتا جی نے کہیں ایک بار لکھا مجھے پتر میں کہ اپنی مرجی سے دلی گئے ہو تو مجھ سے کوئی اپیکشہ مت رکھنا اور میں نے پورے جیون پھر ان سے ایک بھی روپے کی اپیکشہ رکھی دیں تو کن لوگوں کو آج آپ یاد کرنا چاہیں گے جو سنگھرش کے دنوں میں آپ کے ساتھی بنیں اور اس کے بعد وہ شخصیتیں جو روشنی کی مانند ہیں آپ کی زندگی میں میرے سنگھرش کے دنوں میں جب میں دلی آیا تو ایک پہلا نام میں لینا چاہوں گا ڈاکٹر رامپرساد مصر ایک بڑے ساہی تکار تھے دلی ویشیو دیرہیں پڑھاتے تھے انہوں نے جب مجھے ایک کارکم میں سنا کانپور میں اور انہوں نے کہا کہ آپ کو تو دلی ہونا چاہیے آپ یہاں کیوں ہیں تو پھر میں نے مجھے روشنی سی دیکھی کہ سچ میں مجھے دلی ہونا چاہیے تو میں وہاں سے جیسے بھاگ کر آیا تو کچھ دن میں نے ڈاکٹر رامپرساد مصر کے گھر پر بیتائے میور بیہار میں اور انہوں نے بالکل مجھے بچے کی طرح رکھا کبھی بوجھ نہیں سمجھا ایک دو مہینے بعد مجھے خود لگا کی نہیں کسی کے گھر میں اس طرح رہنا جب میں ان کو کچھ آرثیق سیوگ نہیں کر پا رہا ہوں تو نہیں رہنا چاہیے اس کے بعد ان سنگرس کے دنوں میں میرا بہت اس نے کیا استاد امجد علی خان صاحب نے میں ان کے ساتھ بھی لگ بگ روز شام کو ہی وہاں ہوتا تھا میں ریاض بھی کرتا تھا اور ایک سمبل ملتا تھا وہ کہتے تھے کہ بیٹا میں ہوں اور انہی دنوں میں ڈاکٹر عشوک چکردھر جی ان کے سنسرگ میں میں رہا انہوں نے مجھے بہت مدد کی اوم پرکاش عادتی جی ہمارے ایک قوی تھے ان کی ایک معلومی نگر میں بیسمنٹ ہوتی تھی تو وہ خالی تھی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے تو تم میری بیسمنٹ میں رہا تو میں لگ بگ چھ مہینے بیسمنٹ میں رہا پھر میرے ایک مطر تھے وہ شانتی پری اصورب اب ان کی ڈیتھ ہو گئی وہ ایک مندر میں پجاری تھے تو پھر میں مندروں میں لگ بگ ڈیڑھ سال رہا یہ سماج مندر مالوی نگر میں وصنط بیہار میں جہاں مہینے بڑھ ٹکنے کی جگہ ملتی تھی کوئی پجاری جی کہہ دیتے تھے یہاں رہو میں وہاں اپنا تھیلہ بیگ رکھتا تھا اور بس پڑھائی میں نے نہیں چھوڑی اور میں نے پرثم سینڈی میں پاس ہوا میں پڑھائی نہیں چھوڑی اس کے بعد میں نے پیچڈی شروع کر دی ایک ٹائم کا کھانا کھا کر بھی میں نے پڑھائی نہیں چھوڑی اور مجھے بہت سنبل دیا ڈاکٹر گوویند یاسی ہیں بڑے کبھی انہوں نے مجھے بہت اس نے دیا کچھ ٹیوشنز پڑھاتے رہے پھر دیرے دیرے کبھی سنبلنوں میں انہوں نے کہا اچھا لکھتے ہو کچھ سناو تو کبھی سنبلن میں جاؤ کچھ پیسے ہزار پانسو روپے مل جائیں گے تو اس طرح سے کچھ ٹیوشن کے پیسے کچھ کبھی سنبلن کے پیسے وہ فیس میں دیرتے تھے اور میرا بینک بیلنس پانسو ساتسو روپے ہی رہتا تھا تو بہت ہی کشت کی لیکن کبھی کسی سے میں نے مانگا نہیں کبھی کسی سے کچھ شکایت نہیں اپنی دھن میں آپ چلتے رہے سنیل جی آپ کے کچھ اپنے ہیں جنہوں نے آپ کے آج تک کے سفر کو دیکھا آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے آپ کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں ہاس اور ونگ کی ویدھا کے پرمک کبھی ڈاکٹر سنیل یوگی کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں یہ ہمیں کہوں کعو میں بزرگیت پرابت کرنے یا پرورتہ پرابت کرنے کہ آئیوں نے ان کی ہو گئی ہے تب سے اب تک میں نے ان کو انیک بار سنا ہے انیک بار چرچاؤں میں ان کے ساتھ بھاگ لیا ہے اور میں نشیط روپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آج دیش کے ہاس اور ونگ کے کبھیوں میں ان کا ایک بہت بڑا ستان ہے میں ان کو بدھائی دیتا ہوں اور یہ وشواس کرتا ہوں کہ وہ بھی اس ویدھا میں اور ادھیک آگے بڑھیں گے اور ادھیک پرشدی پرابت کریں گا ہمارے سنیل یوگی ایک اتنے چرچت چہیتے لادلے پیارے شاعر اور قوی ہیں جنہیں ارزوالوں نے بھی اتنی ہی محبت کی ہے جتنی ہندی والے محبت کرتے ہیں شاعری کے نام پر اگر شاعری نہ ہو تو کم سے کم شاعری کی خوشبو ضرور ہونے چاہیے لیکن سنیل یوگی جب پڑھتے ہیں جب اپنی قویتہ سناتے ہیں جب وہ لکھتے ہیں جب ان کا لکھا ہوا دنیا تک پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف شاعری کی خوشبو ہی نہیں بلکہ شاعری کی پوری بہار ہے ہمیں فخر ہے میں انہیں ایک طویل عمر کے لیے دعائے کرتا ہوں وہ جتنی ترقی کی ہے وہ یقیناً بہت ہے لیکن وہ اسے اور زیادہ ترقی کریں اور ہندوستان کا نام چاند اور صورت کی طرح ان کی وجہ سے چمکتے رہے ایسی میری دعائیں ایسی میری خواہش ہیں ساری دنیا کو یہ بتانے بڑی خوشی میں حسوس کرتا ہوں کہ لگ بہت پندرہ بیس ورسوں سے میرے میتر میرے چھوٹے بھائی ڈاٹر سونیل جوگی جی کو مجھے جاننے کا جو نزدیک سے جو مقاملہ جان کر کے اتینت مجھے خوشی ہوئی وہ نے کیول ایک لیکھک ہے ایک گائک ہے ہرش رشت کے ایک بہت بڑے ادھو لکھ ہیں ہرشت کی جو ان کی قویتائیں ہیں اور نیسی روپ سے دنیا کے دوسری سنسکرتی کے لوگوں کو بھی ہرشت پردان کرے گی ان کے جیوان میں نئی آسا کا سنچار کرے گی کیا کہنا چاہیں گے یہ سب وہ بڑے لوگ ہیں جن کا عشرباد میرے ساتھ ہے جن کا پیار میرے ساتھ ہے اور یہ سب لوگ مجھے بیس بیس پچیس پچیس سال سے میری محنت کو انہوں نے دیکھا ہے پس ان کا عشرباد ہے میں ان کا آبھار ویکت کروں گا ہرشت کی کچھ شب دنوں نے میرے لیے کہے بہت دھنے والے آپ سنیل جی کئی پدوں پر کام کرتے رہے ہندی صلاحکار کے روپ میں آپ نے کئی بڑے پدوں پر کام کیا ہندی کے وکاز اور خاص طور سے اگر ہم قاویتہ کی بات کریں تو کتنا آپ کو سکھ دیتا ہے اور کتنا دکھ دیتا ہے ہندی کے وکاز کی بات کریں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہندی پوری دنیا میں ایک بڑی بھاشا کے روپ میں اگری ہے میں بھی امریکہ کے بائیس شہروں میں کعوے پاٹ کر کے آیا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کے وہ تمام دیش جہاں جہاں ہندوستانی پہنچ گئے ہیں وہ ہندوستانی اپنی سنسکرتی اپنی سبھیتہ اور اپنی بھاشا کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں وہ وہاں اسے بکسیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہندی ایک ویشفک بھاشا ہے اس بات کی خوشی ہے بس دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب ہمارے دیش میں بہت سے ادھکاری بہت سے کانونٹ اسکولز جن میں ہندی کا جب ویرود ہوتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے کیونکہ میرا ماننا ہے میں سبھی بھارتی بھاشاوں کا سممان کرتا ہوں اور بھارتی یہ کیوں دنیا کی ساری بھاشایں اچھی ہیں سب میں خوبیاں ہیں لیکن بھاشا سے ملک پہچانا جاتا ہے بھاشا جو ہے دیش کی زبان ہے راست کی زبان ہے اگر آپ چین جائیں تو وہاں آپ کو چائنیز بھاشا ملے گی جاپان جائیں تو وہاں جیپینی ملے گی ہندوستان آنے کے بعد جب لوگوں کو انگریجی ملتی ہے انگریج دیش چھوڑ کر چلے گئے لیکن انگریجی یہیں چھوڑ گئے وہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہندی کو جو گورو ملنا چاہیے وہ ہندوستان میں بھی ملا نہیں ہے میں اس سوینیم دن کی پرتیقشا کرتا ہوں جب پورے بھارت میں یہ کہا جائے گا کہ ہندی ہماری راشت بھاشا ہے ساری بھاشاوں کا سممان ہو لیکن پرثم بھاشا راشت بھاشا وہ ہندی ہو جب کبھی کبھی میں ان لوگوں کو انگریجی بولتے دیکھتا ہوں جو ہندی فلموں میں کام کرتے ہیں ہندی کے نام پر ان کا بیوسائے ہے ان کی کلا ہے ہندی کی فلمیں کرتے ہیں اور جب باہر بات کرتے ہیں یا میڈیا میں تو ایسی انگریجی بولتے ہیں کہ جیسے ہندی سے ان کا کوئی سمبندی نہیں ہے وہ دکھ دیتا ہے جب ہمارے راز نیتا جب ہندی میں بوٹ مانگتے ہیں اور بعد میں انگریجی بولتے ہیں صدن میں تو مجھے دکھ ہوتا ہے میں ہندی کا بہت گھور پکشدھر ہوں اور ہندی کے ساتھ ساتھ سبھی بھاشاوں کا بھارتیہ بھاشاوں کا میں سممان بہت بہت کرتا ہوں بہت سے پریاس بھی کر رہے ہیں اگر ان پریاسوں کا ذکرہ آپ میری آڈینس کے ساتھ کریں سمینہ جی میں بہت چھوٹے جس طرح سے جس گاؤں سے آیا تو میں بہت غریب اور چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں غریب تب کے کہ نردن ان کے ساتھ کافی سمیں بھی بتاتا ہوں میں ایک کناتھ نردن غریب بچوں کی سنستہ چلاتا ہوں ماں فاؤنڈیسن وہ پورے بھارت میں الگ الگ شہروں میں ہم ان بچوں کی مدد کرتے ہیں وہ بچیاں اب الہباد میں ایک اناتھالے ہے جس میں چالیس پچاس اناتھ بچیاں ہیں جو کہیں پورے کے ڈھیر میں بلیں کہیں ایک اناتھالے ہے میں ہر سال ایک دن ان بچیوں کے بیچ بیتاتا ہوں ان کے لیے کھلونے ان کے کھیل کے سامان پڑھائی کے سامان اناتھالے کے لیے کوئی چیز وہ سب میں ان کو بھیٹ کرتا ہوں ان کے ساتھ ان کو اچھا بھوجن ان کے سواست کی چنتہ کرتے ہوئے ان کا ہلتھ چیک اپ ہر سال کرواتا ہوں اور اس وہاں کی سنچالکہ کو میں نے کہا ہوا ہے کہ ایک نرسنگ ہوم وہاں ڈاکٹر فیوس دکشت ہیں کہ ان کے نرسنگ ہوم میں کوئی بچی بیمار ہوتی ہے وہاں لے جائیے وہاں کا بل میں دوں گا اس بچی کے علاج کے لیے ایسے کام ان کی کتابیں ہر بچی سے میں بیقتیگت پوچھتا ہوں کہ بیٹا تم کو کیا چاہیے اگر وہ کہتی مجھے کیرم کھیلنے کو نہیں ہے کھیلنے کا من کرتا ہے تو میں پھر وہ ایک بچی کو کیرم نہیں دیتا میں آٹھ دس کیرم کی سب بچے کھیل سکیں تو چیزیں ان کے لیے اپلبد کراتا ہوں اس سے مجھے بہت آتمی خوشی ملتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جن کا کوئی نہیں ہے میں ان کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہوں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور راشت کے لیے سماج کے لیے میں نے دھیروں ایسی قویتائیں لکھی ہیں جو سماج کے لیے ضروری ہیں سنانا چاہیں گے کوئی کچھ پنگتیا بہت سی شائری بھی میں کرتا ہوں میں نے کہا کی سمندر ماں کی ممتا کی بھی گہرائی نہ چھوپایا ہزاروں چھند لکھ تلسی کی چوپائی نہ چھوپایا مجھے بچپن میں پاپا نے چھوائی تھی جو کاندھوں سے جہاجوں سے بھیوڑ کر میں وہ اونچائی نہ چھوپایا جہاجوں سے بھیوڑ کر میں وہ اونچائی نہ چھوپایا بہت ساری چیزیں میں محسوس کرتا ہوں کہ کہیں گیتہ مہتی ہے کہیں قرآن زندہ ہے بھلے ہوں چیتھڑے تن پر مگر ایمان زندہ ہے امیروں کی تو نظروں میں وہ پیریس اور لندن ہیں کسانوں اور مزدوروں میں ہندوستان زندہ ہے واہ 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 ان سے جب آپ ملتے ہیں تو آپ کو مٹی کی مہک ملتی ہے ان کے پریدھان پریویس میں کئی انگریزیت نہیں دکھائی دیتا ان کی بھاشا میں لوگ بھاشا کے رنگ ملتے ہیں ان کی کلاؤں میں لوگ کلائیں ملتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ اصلی بھارت وہیں ہے اصلی بھارت مہانگروں میں نہیں دکھائی دیتا مہانگروں کا آدمی دھن سے سنتوشت ہوتا ہے وہ لوگ پریم سے سنتوشت ہوتے ہیں وہ لوگ من سے چڑے ہوئے ہیں دھن سے نہیں جڑے ہیں مہانگروں کا جیون تو ایسا ہے کہ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے لوگ آپ سے جڑتے ہی نہیں ہیں لوگ آپ کے پد سے اور دھن سے جڑتے ہیں لیکن گاؤں میں ایک چھپر بھی اٹھانا ہوتا ہے تو پورے گاؤں کے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور شہر میں لوگ میت کو کندھا بھی دینے نہیں جاتے ہیں تو یہ تو ہماری آپ کے کچھ اور اپنے ہیں سنیل جی جنہوں نے آپ کے آج تک کے سفر کو دیکھا یہ دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا سنیل جوگی کو جس دن سے وہ کبھی سمجھ میں آئے میں جانتا ہوں اور کچھ ہی کبھی رہے ہیں اس دھرتی پر ہاس وینگ میں جنہوں نے ہاس کو گا کر کے پڑا ورنہ سبھی تہت میں پڑتے رہے اس میں ایک بڑا نام الڑ بھی کانیری جی کا تھا اور ایک بہت بڑا گیپ جو الڑ جی کے جانے کے بعد رہا اس کو جس پونٹا کے ساتھ سنیل جوگی نے چمپت کیا ہے لے بھی ہو اور اس میں رس نہیں ہو سنیل کے ہاتھ سے میں رس ہے آدمی اس سے جڑ جاتا ہے میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر سنیل جوگی جو میرا ہی پریے نہیں ہے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں جہاں ہندی سنی جاتی ہے ان سب سروتاؤں کا ایک ایسا چہیتا نام ہے جس نے ہندی کویتا کے مادھیم سے مسکرا ہٹ اور کھلکھلا ہٹ اور چہروں پر مسکانوں کا ایسا ابھیان پرارہ مکیا ہمارے دیش کے رتنے ہیں لوگ انہیں بہت پیار کرتے ہیں اور ان کی کیونک کبھیتاؤں کے لیے ہی نہیں یہ سواج سے بھی ہیں بہت کار کرتے ہیں بہت سے کشیتروں میں ان کی سیوائیں لی جاتی ہیں ہمارے دیش میں ان کا جو ہندی کا گیاں ہے اس کا آنند سب لیتے ہیں خوب مزے کریے لوگوں کو خوب اچھی کبھیتائج سنائیے اور ہم تو آپ کو سنتے رہتے ہیں ہم تو آپ کے فین پرانے ہیں اور سالہ سنسار آپ کا فین ہو جائے میں یہی میں چاہتا ہوں دھنے بات کیا بات ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ سب لوگ سورین شرما جی ہریوم جی اور انوب جلوٹا جی سب اپنے اپنے شیطر کے بڑے نام ہیں بڑی شخصیت ہیں یہ لوگ ہریوم پمار جی جیسا اوچ کا کبھی دیش میں کوئی دوسرا نہیں ہے سورین شرما جی ہاسے کے آئیکون ہیں انوب جلوٹا جی سے ہمارا پریم پچھس تیس سال پرانا ہے سب محبت کرنے والے لوگ ہیں دعائیں دینے والے لوگ ہیں میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دھنے بات دیتا ہوں آپ کی بیٹیوں کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی وہ آپ کی پریرنا ہے جی ان کا ذکر اگر آپ کرنا چاہیں میری بڑی بیٹی جب ہوئی شیونا شریدھرا ہے ابھی تو پینٹنگ بناتی ہے اور ابھی اس کی لخنو میں بڑی اچھی پینٹنگ پینٹنگ پر درسنی لگی ہے تو میں نے بیٹیوں پر لکھنا شروع کیا اس کے جنم کے ساتھ اور کم سے کم پندرہ بیس قویتائیں تو میں نے شیونا پر ہی لکھی تو کئی میں نے محسوس کیا کہ مہدی کم کم رولی کا تیوہار نہیں ہوتا رکشہ بندھن کے چندن کا پیار نہیں ہوتا اس کا آنگن ہر دم سونا سونا رہتا ہے جس کے گھر میں بیٹی کا اتار نہیں ہوتا کیا بات ہے کیونکہ بیٹیاں جو ہے بیٹی اور بیٹے میں انتر کیا ہے کی ہر اس دھرتی پر ماترشکتی کا مان نہیں جا سکتا ہے نر کے من سے ناری کا سمبان نہیں جا سکتا ہے بیٹا گھر میں ہو تو بے شک چولا ٹھنڈا رہ جائے بیٹی گھر ہو تو بھوکا بہمان نہیں جا سکتا ہے آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں اگر گھر میں کسی کے بیٹیا ہے کوئی بیٹی ہے تو وہ آپ کو بھوکے نہیں آنے دے گی انکل چائے پی لیجئے بیٹے تو آپ کو دروازے سے بھی واپس کر سکتے ہیں ایسا میرا ماننا ہے اور میں خود بھی بیٹا ہی ہوں تو میں جانتا ہوں کہ بیٹوں کے بیتر کیا عادتے ہیں میں نے ایک ایک لمبی قویتہ بیٹیوں کے لیے لکھی اس کا ایک انس سناتا ہوں جو لوگوں نے بہت پسند کیا اور میری اچھی قویتاؤں میں سے ایک ہے بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا وردان ہے بیٹیاں گھر کی پرانی کھڑکیوں کو کھولتی ہیں بیٹیاں گھر میں ہوں تو گھر کی دیواریں بولتی ہیں بیٹیوں نے گھر کا ہر دم نام ہی روشن کیا ہے وقت پر بن کر کہ میرا زہر کا پیالا پیا ہے ہاتھ میں تلوار لے کر لکشمی بھائی بنی ہے اندیرہ بن کر سموچے وشو کے آنگے تنی ہیں مدر ٹیریسا بنی کرونا کا ساغر ہو گئی ہیں جا کے ناسا میں ستارے آسمہ میں بھو گئی ہیں ایس بن سندر اسے سارے جہاں کو جیت لائیں سائنہ بن کھیل کے میدان میں بھی کھل کھلائیں سن لطا منگیس کر سرکے سمندر ڈولتے ہیں ارے مورک ہیں جو بیٹیوں کو بیٹوں سے کم ڈولتے ہیں مورک ہیں جو بیٹیوں کو بیٹوں سے کم ڈولتے ہیں باپ کی پگڑی ہیں ماں کا رسمی پریدھان ہیں بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا پردھان بہت خوب بہت ہی سندر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی صدی یہ جو ہے یہ بیٹیوں کی صدی ہوگی یہ بھارت کی صدی ہوگی یہ ہندی کی صدی ہوگی چلتے چلتے کچھ خواب جو ابھی بھی آپ کی آنکھوں میں پلتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک سمرد بھارت ہو ایک سوچ بھارت ہو ایک سوست بھارت ہو جس میں ہندی ہو جس میں سبھی دھرموں کے لوگ سبھی باشاؤں کے لوگ ہستے کھل کھلاتے ملیں میں کوئی چہرہ اداس نہیں دیکھنا چاہتا ملہ کے نا پندت کے ارمان میں رہتا ہوں صاحب میں گریبوں کے ایمان میں رہتا ہوں پوچھا جو میں نے رب سے اپنا پتہ بتا دے بولا کہ میں لوگوں کی مسکان میں رہتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایشور سب کی مسکان میں بسا ہوا ہے دھیڑ میں دنیا کے پہچان بنائے رکھنا اپنے ہوتھوں پہ یہ مسکان بنائے رکھنا اور اس دل میں ہندوستان بنائے رکھنا چلتے چلتے آپ کی پسند کا ایک گیت میری آرڈینس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے آپ میری پسند کا ایک گیت ہے اور وہ میرے بہت آدھرنی ہے سنتوسا ننجی کا گیت ہے ملینیم سونگ کی طرح وہ مجھے بہت پسند ہے ایک پیار کا نگما ہے موجوں کی روانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی تو دھار ہے لدیہ کی میں تیرا کنارہ ہوں میرا سہارا ہے میں تیرا سہارا ہوں آنکھوں میں سمندر ہے آشان کا پانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے تو آج آپ شخصیت میں تشریف لائے سنیل جی آپ کا بہت بہت شکریہ بہت دھنیواد آپ کا سمینہ جی اور راجی صبح چینل کو بھی ٹی وی کو بھی میں بہت شکریہ آدھا کروں گا دھنیواد دینا چاہوں گا نمسکار بہت بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایسے ہی خوبصورت ستاروں کا سلسلہ شخصیت میں جاری رہے گا اجازت دیجئے نمسکار آدھا موسیقی